تو دوستو اب جو میں ٹرک آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹرک ہے سب کے لیے آپ اکثر یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں کہ یہ والی اپلیکیشن ہے جو ابھی پلے سٹور میں لانچ بھی نہیں ہوئی اور پوری اپلیکیشن کا وہ ریویو اپنی ویڈیو کے اندر کروا رہے ہوتے ہیں ہے کہ یہ والی اپلیکیشن ہے جو لانچ ہونے والی ہے اس ڈیٹ کو لانچ ہوگی تو آپ کے دماغ میں ایک سوا کوئیسٹن آتا ہے یہ بندے کو کس طرح پتا چل گیا کہ یہ والی اپلیکیشن جو ہے یہ پلے سٹور میں لانچ ہونے والی ہے آیا کہ ابھی تو یہ اپلیکیشن ہے یہ لانچ ہی نہیں ہوئی تو اگر آپ بھی یہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی اپلیکیشن ہیں جو ابھی ریسنڈلی لانچ ہونے والی ہیں پلے سٹور کے اندر تو بڑا سمپل سا اس کا ٹرک ہے آپ پلے سٹور میں آئیں گے ٹھیک ہے پلے سٹور میں آنے کے بعد یہ آپ کو اوپر ایک بار نظر آرہی ہے جس میں ٹاپ چارٹ کیٹیگریز ٹھیک ہے ایڈٹر چوائز فیملی اس میں آپ کو لاسٹ پر آپشن نظر آرہا ہے ارلی ایکسیس ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ارلی ایکسیس پہ آئیں گے تو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنی بھی اپلیکیشن یہاں پہ نظر آرہی ہیں یہ ابھی کوئی بھی اپلیکیشن ان میں سے ریلیز نہیں ہوئی آپ اوپر پڑ بھی سکتے ہیں ان ریلیز اپس ٹھیک ہے یہ جو اپلیکیشن ہیں یہ ابھی ان ریلیز نہیں ہوئی آپ انہیں اپنے سسٹم میں انسٹال کر کے اسے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے یعنی کی پرفارمنس ہے کیسی پرفارمنس اور ڈیویلپر کو اس کے ڈیویلپر کو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ پرابلم ہے آپ اسے سالف کریں تو ابھی یہ لانچ ہونے والی ہیں تو وہ اس طرح یعنی کہ جو آپ کو یوٹیوب پر ویڈیوز ملتی ہیں وہ اس طرح یعنی کہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ یہاں سے وہ اپلیکیشنز اٹھاتے ہیں اور ان کے ریویو بناتے ہیں اور آپ پلی سٹور میں جا کے اس اپلیکیشن کو تلاش کرتا جاتے ہیں اور آپ کو اپلیکیشن ملتی نہیں ہے کیونکہ پلی سٹور میں وہی اپلیکیشن آپ کو ملے گی جو اپلیکیشن ریلیز ہو چکی ہے تو یہ ان ریلیز اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اب جس ٹرک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں وہ پلی سٹور کا ٹرک ہے پلی سٹور میں آپ بعض دفعہ جاتے ہیں بہت ساری اپلیکیشنز جو ہے وہ پلی سٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے ہیں آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو پلی سٹور جو ہے وہ ایک ایرر ڈسپلی کرتا ہے آپ اگر اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں جس اپلیکیشن کے اوپر جو پلی سٹور ہے وہ آپ کو یہ والا ایرر میسیز شو کروائے تو اسے آپ کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں بہت آسان ہے آپ پلی سٹور میں آئیں گے پلی سٹور میں آنے کے بعد آپ نے اوپر جو 3 لائنس ہے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پلی پروٹیکٹ پر آنا ہے ٹھیک ہے پلی پروٹیکٹ کے آنے کے بعد اوپر کارنر پر آپ کو رائٹ کارنر پر یہ سٹنگ کا آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ دو آپشن جو ہے یہ آن ہے اس ٹائم ٹھیک ہے پلی پروٹیکٹ سٹنگ کے آپ ان دونوں کو یعنی کہ یہاں سے آف کر دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے then اب آپ وہ اپلیکیشن جو ہے اسے انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد then پھر آپ آکے یہاں سے سے آن کر دیں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کے موبائل کے اندر انسٹال بھی ہو جائے گی اور کوئی ایرٹ آپ کو ڈسپلی بھی نہیں ہوگا تو دوستو اب جس ٹرک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے پلی سٹور سے ریلیٹڈ اگر آپ کے موبائل میں پلی سٹور جو ہے وہ ان انسٹال ہو جاتا ہے کسی بچہ سے ٹھیک ہے تو آپ اپنے موبائل میں پلی سٹور کو کیسے انسٹال کریں گے ٹھیک ہے آپ کسی کی موبائل اپنے دوست کا موبائل لیں گے اس کے پلی سٹور میں جائیں گے اگر آپ وہاں پہ جا کے پلی سٹور کو ڈوننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کبھی بھی پلی سٹور کے اندر پلی سٹور جو ہے وہ نہیں ملے گا اگر دیکھیں میں اپنے یہاں پلی سٹور کے اندر آ کے پلی سٹور لکھتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہیں بھی پلی سٹور نہیں ملے گا سٹور ایپ ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لکھیں کہ آپ کو یہ تھرڈ نمبر پر اپشن مل رہا ہے گوگل پلے ایپ ڈاؤنلوڈ کا ٹھیک ہے یہ ان کی اوفیشل سائٹ ہے آپ یہاں پہ آنے کے بعد انسٹال فروم پلے سٹور ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے یہ جو پلے سٹور ہے یہ سسٹم میں ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا دین آپ اسے انسٹال کر لیں گے ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا ٹرک تھا پلے سٹور کو انسٹال کرنے گا ٹھیک ہے تو دوستو آج جس ٹرک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی زبردست ٹرک ہے اگر آپ پلے سٹور میں کوئی بھی اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کوئی اپلیکیشن انسٹال کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے دھونڈتے آپ کے سامنے کوئی اور اپلیکیشن آتی ہے فر ایمپل اگر میں اپلیکیشن کو تو لیکن اگر آپ نے ابھی انسٹال نہ کیا تو شاید یہ نیکس ٹائم اسے آپ فائنڈ کرے تو آپ کو یہ اپلیکیشن نہ ملے تو اس کا کیا یعنی کہ سلیوشن ہے آپ کیا کریں گے آپ یہ اوپر تری کورنر میں آپ کو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں اس پہ لکھا ہے نیچے سیکنڈ آپشن ایڈ ٹو وش لسٹ آپ ایڈ ٹو اسے وش لسٹ کر دیں گے آپ اب زندگی بھر کے لیے یہ جو اپلیکیشن ہے یہ آپ کے لیے دیکھیں تری لائنس پہ آئیں گے اس کے نیچے آپ کو آپشن مل رہا ہے وش لسٹ کا دیکھیں آپ کی وش لسٹ میں ایڈ ہوگی ہے آپ زندگی میں کبھی بھی یعنی کہ اپنی یہ والی آئیڈی اوپن کریں اور یہاں پہ آپ کو یہ ساری آپ کی جتنی بھی اپلیکیشن ہوگی وش لسٹ میں آپ کو سب ہی مل جائیں گے آپ جو چاہیں یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں آپ کو کہیں سے اسے دوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو اب جو میں آپ کو ٹرک بتانے والا ہوں وہ فیس بک سے ریلیٹڈ ٹرک ہے فیس بک پہ اگر میں کوئی یہاں پہ ٹاپ پہ کچھ سٹوریز نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے فرینڈز کی سٹوریز نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی سٹوریز بھی یعنی کہ شیئر کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو آپ آپ کے پاس کافی زیادہ فرینڈز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف کچھ چار پانچ میرے فرینڈز ہیں جنہیں میں اپنی سٹوریز صرف دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ صرف چار پانچ ایسے دوست ہیں میرے جنہیں میں ہائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میری سٹوریز نہ دیکھ سکیں اور باقی سب دیکھ سکیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکیں کہ ٹاپ پہ تھری لائنز بنیز اس پہ کلک کریں گے تو تو دین آپ نیچے آئیں گے سیٹنگ کے اوپر سیٹنگ میں آنے کے باڈ آپ کو یہ نیچے ملے گی گی اس کی سٹوری سیٹنگ اوپشن ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں سٹوری سیٹنگ ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو سب سے ٹاپ پہ اس کی یعنی کہ سیٹنگ ملی ہے سٹوری پرائیویسی ٹھیک ہے سٹوری پرائیویسی پہ کلک کرنے کے بعد یہاں اس نے مجھے پانچ اوپشنس دے دیا یا سب سے میلا آپشن دیا پبلک یعنی کہ میں اسے پبلک کے لیے رنی کے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی میری یعنی کہ فیس بک کی سٹوری کو دیکھ سکے یا صرف میرے فرینڈز یا کسٹم ٹھیک ہے کسٹم پہ آپ جیسے پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گو تو آپ کے سارے فرینڈز کی یہاں پہ آپ کو لسٹ شو کر رہا ہے یہاں سے آپ جو جو فرینڈز کو سلیکٹ کرتے جائیں گے اگر آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو صرف آپ کی سٹوری ان فرینڈز کو ہی نظر آئے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں سارے فرینڈز دیکھیں اور کچھ فرینڈز کو ہیں انہیں ہائیڈ ہو تو پھر آپ ہائیڈ سٹوری فرام پہ جن جن فرینڈز کو یہاں پہ ٹک کر دیں گے انہیں آپ کی سٹوری نظر نہیں آئے گی اور باقی سارے فرینڈز کو آپ کی سٹوری جو ہے وہ نظر آتی لے گی تو یہ